بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈن آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بسکلی پولڈ ایسٹی میٹر فرم ٹو اور مور سامپلز مجھے بہت سارے سٹوڈنٹس نے اس ٹاپک پر ڈسکس کرنے کے لئے بولا سپیشلی پور جنید خان تو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور جو جنید خان آپ نے پروف دیا تھا وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے وہ آپ دیکھ لینا دونوں جو کسٹنز ہیں شورٹ پولڈ ایسٹی میٹر فرم ٹو اور مور سامپلز کیا ہیں سٹوڈنٹس پہلے پولڈ مین کیا ہوتا ہے پولڈ مین کمبائنگ ایک ہی سیم پاپولیشن میں سے جب ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں پاپولیشن میں سے کیا کرتے ہیں سامپلز کو کلیکٹ کرتے ہیں ایسی کرتے ہیں سامپلز کو کلیکٹ پولڈ ایسٹی میٹر جو ہم کہتے ہیں اور مور سامپلز اس میں سے ہم درو کٹے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پولڈ ایسی کو دسکیز کرتے ہوں کہ آفنون نیڈ ٹو ایسٹی میٹر آفون نیڈ ٹو ایسٹی میٹر سرٹن پیرامیٹر بائی پولنگ کمبائنگ دی ویلیوز فرم ٹو اور مور سامپلز تیکن یوزلی فرم دی سیم پاپولیشن سیم وہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کیا گھٹے ہو کہ often we need to estimate certain parameters by pooling. Pooling means combining the values from two or more random samples taken usually from the same population. اچھا اس میں جنید خان جو آپ نے مجھے especially proof بکاتا اس میں پہلے وہ اسی میں یاد آتا ہے جو میں آپ کرنے لگوں. اچھا let us first consider two random samples of sizes n1 and n2 from the population with unknown parameters mu. اچھا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہو two random samples ہیں ہمارے پاس کہیں two random samples and one size and n2 sizes ہیں from the population with unknown mean mu. اب mean کہ ہے mu and unknown variance جو ہے sigma square. اب اس میں unknown unknown mean جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس کہ ہے mu ہے and جو variance ہے وہ آپ کے پاس کہ ہے sigma square. if x bar 1 and x bar 2 are the two samples mean then combine the means given. اب آپ کے پاس کہ ہے if ہمارے پاس اگر x1 ہے x bar 1 ہے and x bar 2 ہے two samples mean then combine mean آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس combine mean جو بنے گا it's denoted by x bar c n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 and sample size آپ کا کہا ہے n1 plus n2. اب student اس میں ہمارے پاس کہا ہے جو especially جس لڑکے کا میں نام لے رہی ہوں جنیت خان انہوں نے پوچھا ان کا پاس جو question تھا اس میں بھی یہی چیز گیون تھی کہ two random samples size جو ہیں n1 and n2 ہو اور آپ کے پاس جو mean اور sigma square ہیں وہ unknown ہو آپ کو معلوم نہ ہو اور اگر آپ کے پاس two means given mean samples given ہیں then آپ کا جو یہ combine mean ہے اس کو ہمیں proof کرنا ہے it's an unbiased estimator of mu. تو یہ جو میں proof کرواؤں گے یہ unbiased estimator of mu یہ ہوگا but basically ہم کیا کہتے ہیں کہ let us first consider two random sample of sizes n1 and n2 from the population with unknown mean mu and unknown variance sigma square بہر بہر بتا رہیوں کہ آپ کو size given ہے بہر آپ کے پاس جو mu and sigma square وہ unknown ہے اور آپ کے پاس x bar x bar 2 given ہے then آپ نے جو combine mean find کرنا ہوتے ہیں na combine mean آپ یہ ہی پڑے ہو نا کہ pooled estimator from two or more samples estimators ہمارے پاس کیا تھا rule اور فارمولے کو بولتے ہیں estimator اور estimate کیا ہوتا ہے جو value آپ اس فارمولے کو use کرتے ہوئے conclude کرتے ہو pooled estimators کہہ ہیں کہ جب ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ rule یا formula ہو پھر ہم اس کو کیسے solve کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آجا تھا pooled estimator from two or more samples تو یہ ہم نے ہمارے پاس two estimators تھے two formula اور rule تھے تو ان کو ہم نے جب combine کیا تو یہ ہمارے پاس اس shape میں آگئے اچھا student اب ہمارے پاس کیا ہے ہم کہتے ہیں اگر اکثر آپ کو دے دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس unbiased estimator estimator of mu ہے اکثر آپ کو یہ proof کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جنید خان نے بھی ایسا ہی مجھے questions انگیا تھا جس میں یہ proof کرنے کے لیے دیا گیا تھا کہ it's a unbiased estimator of mu تو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے جب بھی ہم نے check کرنا ہوتا ہے for the unbiased تو ہم کیا کہتے تھے کہ expected value of theta head is equal to true value of population parameter ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا لینا ہو ہے کہ when we are checking that it's a unbiased اور biased جب check کرنا ہوتا ہے estimators کے لیے تو آپ نے لینی ہوتی ہے expectations so now we are taking expectation تو سب سے پہلے ہم نے کیا لینے ہے expectations لینی ہے تو student آپ کیا کر رہے ہو آپ expectations لے رہے ہیں جب بھی آپ expectations لوگیں تو جو expectations کے ساتھ answer آئے گا وہ آپ کا یہ آئے گا یہ میں بہت سائیڈ جو ہے expectations لے رہی ہوں ان سب کی n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 and n1 plus n2 اب student ہمارے پاس کہے کہ یہ constant ہے اس کو ہم باہر لے آئیں گے ہمارے پاس کیا ہو جگہ n1 plus n2 اور ہمارے پاس کیا جگہ expectations اب دیکھیں expectations of n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 اب ہم نے اوپر کے لیے expectations apply کر دینی ہے تو جب آپ apply کرو گے تو n1 is the constant باہر لے آئیں گے n1 expectations of x bar 1 plus n2 and expectations of x bar 2 ہمارے پاس آگیا اب student آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو expectations of x bar 1 ہوتا ہے ہم کہتے ہیں its is equal to mu to n mu n1 mu plus n2 mu اس کے جگہ ہم نے کیا پوٹ کر دیا mu n1 plus n2 آپ mu constant لے لو sorry mu common ہے باہر لے لو تو آپ کے پاس کہا جگہ n1 plus n2 and n1 plus n2 تو آپ اس کو cancel out کر دو گے its is equal to mu so ہم کہتے ہیں its is an unbiased estimator of mu تو ہمارے پاس کیا آگیا ہے combined mean ہمارے پاس کیا ہے unbiased estimator of mu ہم کہتے ہیں in order to find an unbiased estimator for the population variance sigma square based on the samples with variance s1 square s1 we consider the following اچھا student اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو ہمارے پاس ہو گیا کہ جی آپ کے پاس آگیا unbiased estimator اب جو second consistency پوچھی جائے یا آپ سے variance کہہ دیا جائے تو پھر آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں اب student ہمارے پاس آجاتے ہیں کہ variance کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس n n-1 1 and s2 جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے unbiased unbiased estimator estimator for sigma square ہے یہ کہہ unbiased estimator for sigma square اب اگر ہم 2 ہمارے پاس unbiased estimator ہمیں فائن کرنا ہے کیونکہ we are discussing about the pooled estimator تو ہم 2 لے لیں گے جس میں ہم expectation ساتھ اپلائے کر دیں تو ہمارے پاس کیا آجائے گا n1 s1 square and n1 n1 s1 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 s2 s2 s1 s2 کر دوں گی تو میرے پاس expectations of n2 s2 square and n2 minus 1 and sigma square آجے گا اب student میرے پاس ایک equation یہ آگی ہے ایک equation یہ آگی ہے میں کہہ کرتے ہوں ایڈنگ two results and then we get اس کو اس side میں ایڈ کر دوں گی اس کو اس side میں ایڈ کروں گی تو میرے پاس جو آجے گا وہ آئے گا expectations of n1 s1 square plus expectations of n2 s2 square n1 minus 1 sigma square plus n2 minus 1 and sigma square اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے expectations کو باہر لے لیتے ان کو combine کر لیتے ہیں s1 square plus n2 s2 square لے لیتے ہیں اب اس میں سے sigma square میں کامل لے لیوں تو میرے پاس کیا رہے جگہ n1 minus 1 plus n2 minus 1 and sigma square میں کامل لے لیا باقی ان دونوں کو میں نے combine کر لیا اب یہاں دیکھیں کہ میرے پاس کیا situation آجے گے تو یہ یہاں میرے پاس آجے گا n1 plus n2 minus 1 minus 1 minus 2 ہوگے and sigma square تو یہ چیز میرے پاس time آگیا اچھا اب مجھے کیا چاہیے sigma square چاہیے جب مجھے sigma square required ہے تو میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے میں نے اس کے لیے apply کرنا ہے دیکھیں sigma square چاہیے نا تو یہ میں دوسری سائیڈ پہ لے کے جاؤں گے تو یہ یہاں multiply اور وہاں جا کے کیا آجے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو میرے پاس کیا آجے گا n1 s1 square plus n2 s2 square یہ چیز میں نیچے لیکھے ہوں گے n1 plus n2 minus 2 and this one is equals to sigma square so ہم کہتے ہیں on the basis of two samples the statistics is an unbiased estimator for sigma square تو یہ ہمارے پاس کیا آگے ہے unbiased estimator for the sigma square this is this statistic is generally denoted by sp square is called the pooled unbiased estimator for the variance اب ہم اس کو شو کرتے ہیں sp square سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں pooled unbiased میں لکھ دیتی ہوں اس کو ہم کہتے ہیں pooled unbiased estimator estimator for variance for kis کے لیے sigma square کے لیے for the variance کے لیے اگر student اگر آپ کو کیوں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ pooled estimator for two or more samples اب two samples کے لیے تو ہم نے کر دیا ہے اس کو apply اگر ہمارے پاس more samples کے لیے کرنا ہے its mean three بھی ہو سکتے ہیں four بھی ہو سکتے ہیں اگر for example آپ کے پاس ہے combine mean three کے لیے three samples آپ نے select کی ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس same boy situation ہو کہ صرف ہم نے ایک بڑھا دینی ہے value وہ ہمارے پاس کہ یہاں تک تو ہم نے combine mean میں کیا اگر three sample size given ہے then you use this one and i'm our past کتنے sizes ہو گے one and one and two plus and three minus three یہ ہم نے minus کرنا اور وہاں اگر ہم نے کیا تو n1 plus n2 minus two تھا تو یہ چیز آ جائے گی اسی طرح اگر pooled unbiased estimator for variance آپ نے اس کے لیے find کرنا ہوگا تو وہ بھی آپ کے پاس ایک بڑھ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا n1 s1 square plus n2 s2 square plus n3 s3 square and ہمارے پاس کیا جائے گا n1 plus n2 plus n3 sorry یہ ہمارے پاس آتے ہیں variance میں not for sorry یہ mistake ہو گئی تھی آپ نے یہاں mean find کر رہے تھے تو یہاں آپ کے پاس three نہیں آتے بلکہ variance میں آتے کہ جو error اس کو minus کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ کے پاس آگے اب ہم کیا کہتے ہیں کہ if we take two random samples for the sizes n1 and n2 and samples proportion p1 p2 from the binomial population with unknown proportion p of success the unbiased estimator for p based on the pool data is given اچھے student اگر یہ تو ہم نے کیا تو for the mean اگر آپ کو binomial distribution میں آپ کو کہیں جی ہم نے combine mean find کرنا ہے for the binomial distribution کے لیے تو آپ نے کیا اکثر آپ کو کہہ دیا جاتے ہے کہ جی آپ نے یہ find کرنا ہے کہ یہ unbiased estimator of the کس کا ہے p کا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں combine pool pool estimator for the combine mean آپ کے پاس binomial میں کیا ہوگا ہے n1 p1 estimator plus n2 and p2 یہ this one n1 and plus n2 اب student یہ چیز ہم نے p کیوں لکھیا ہے کیونکہ binomial distribution میں p shows the probability of success ہمارے پاس کیا ہوتا تھا probability of success آپ کو given ہوتی تھی اب یہ ہی same چیز جو ہم discuss کریں گے ابھی ہم نے find کرنا ہے جی expectations ہم کیا apply کریں گے expectation expectations میں لکھوں گے تو میرے پاس کیا آجے گا this one and یہ expected value apply کروں گے تو n1 n2 constant ہے یہ باہر آجیں گے n1 plus n2 and expected value آپ کے پاس کیا جگے n1 p1 ہے اور یہ آپ نے سیم چیز لکھ دیا اب student ہمارے پاس وہی چیز جو سیم ہم نے apply کی تھی کہ n1 باہر آ جائے گا اور expectations of p1 head تو یہ pooled estimator اگر آپ کو binomial یا mean کے لیے گیون ہو تو یہ بڑھا easy اور آپ کر سکتے ہو اس سے same method ہے بس آپ نے اپنی جو probability of success ہوتے ہو وہ change کرنے ہوتے ہیں اچھے اب آپ کو پتے ہیں کہ expectation of p1 head is equal to p تو میں اس کے جگہ کیا لکھ دیتا ہوں p plus n2 and p probability of success ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے جو آپ کے پاس آگے اگر میں اس کو منس کرتا ہوں is equal to p تو p is the unbiased estimator of this one تو یہ ہمارے پاس آگے ہے for the pooled estimator for two or more samples اب student میں باتا رہی ہوں پوڑ ایسٹی میٹر آپ کے پاس 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 پاس کیا تھا ہم نے two term پڑھی تھی ایک ہم نے پڑھا تا ہے اسٹی میٹر اور ایک ہم ڈسکس کر رہے تھے اسٹی میٹر تو جو اسٹی میٹر ہوتا ہے اسٹی میٹر آپ کے پاس کیا ہوتی ہے جو آپ رول اور فارمولا یوز کرتے ہوئے ایک سنگل ویلیو لیتے ہوئے جیسے کہ آپ نے یہ فائند کی ایسٹی میشن اسٹی میٹر فارمولا یا رول جو آپ اسٹی میٹر ہے اور اسٹی میٹر آپ کے پاس جو آپ ویلیو کنکلوڈ کرو گے سنگل ویلیو فارمول 89 آگیا آپ کے پاس اسٹی میٹر تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پول اسٹی میٹر پول اسٹی میٹر کیا آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کمبائن پول ہوتے ہیں کمبائنگ پول میٹر کیا ہے کمبائنگ تو جب آپ دو سے زیادہ اسٹی میٹر کو کٹھا کرتے ہو تو آپ کے پاس کیا ویلیوز آتی ہیں انٹ بائز اسٹی میٹرж ہیں اسی طرح جو ہم نے کمبائنگ مین کیا ہے سٹوڈن ہم نے ایک 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 بار ون یوز اور ایک 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 بار تو یوز گیا باؤہ آرہ دا ایسٹی میٹرز ہیں وہ باؤہ کمبائنگ اسٹی میٹرز ہیں انہیں اسٹی میٹرز کو آپ نے یوز کرتے ہوئے سامپل سائز بھی آپ کو گیونت ہے سب کو یہ کمبائنگ میتھ کیا ہے وہ ہمارے پاس آجاتا ہے pooled estimators for two or more samples اسی طرح اگر binomial distribution کے لیے جاؤ گے تو آپ کے الپاس یہ آجائے گا ویڈینس کا بھی میں نے فائن کر کے بتا دیا اور جنیت خان جو آپ مجھے دونوں کوسچن پوچھ رہتے ہیں وہ دونوں اسی میں ہی ہیں جو میں نے فرسٹ ان ویڈینس اور اس کا کمبائن مین کا آپ کو کروایا ہے پولد اسٹی میٹر کا تھیورم تو وہ جو آپ نے دو پارٹ دیئے وہ سیم اسی میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں آئی ہوپ سٹوڈین آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہے آپ مجھے کوسچن سینڈ کر دیا کہ نہیں میں تھوڑا سا بیزو ہونے کی وجہ سے آپ کو جلدی ویڈیو اکثر نہیں بنا کے دے پاتی بڑھ مجھے وہ ٹاپیکس میں نے لکھے ہوتے ہیں میرے مائل میں ہوتے ہیں تو میں آپ کو ان پر ویڈیوز بنا کے دے دیتی آئی ہوپ سٹوڈین آپ کو پسند آیا ہوگا شیئر کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ تب تک کے لیے